ہلو گائز ویلکم بیک تو چینل ڈیلی نیو الرٹس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو جے کے پی آم جے کے ایس ایس پی اور آرمی کے ریٹن ایگزام کے لیے یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشن میں آج لے کے آیا ہوں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے جلدی سے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپ 50 کوشن ٹھیک ہے تو پہلا کوشن ہے آپ کے پاس ہوئی تو فرسٹ چیف منسٹر آف جائنڈ کے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے تو پہلے چیف منسٹر کون تھے جائنڈ کے کے تو گلام محمد صدیق تھے ٹھیک ہے پہلے چیف منسٹر رہے ہیں جو جائنڈ کے کے ٹھیک ہے تب ہی ہم دوسرے کوشن کی اور بڑھیں گے کوشن نمبر ٹو ہے اپل ٹاؤن آف جائنڈ کے کس کو کہا جاتا ہے تو یاد رکھنا ہے آپ نے کی سپور is also and سپور is known as اپل ٹاؤن آف جائنڈ کے ٹھیک ہے تو کوشن نمبر تھری کی اور ابھی ہم بڑھیں گے کوشن نمبر تھری ہے which article gives special rights in indian constitution for the state ٹھیک ہے تو کونسا article دیتا تھا article 370 دیتا تھا لیکن اب نہیں کیونکہ اگست میں 2019 میں 370 کو abrogate کر دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے اب نہیں چلے گا article 370 جو ہے کوئی بھی special right اب نہیں دے گا جائنڈ کے کو next question question number four total district in جائنڈ جائنڈ جمبو ان کشمیر میں کتنے پہلے 22 تھے لیکن اب بی سے دو کٹ گئے جو کہاں گئے union territory آف لڈاک میں ٹھیک ہے لے اور کرگل question number five ہمارے سامنے جائنڈ کے is known for which flower جس کو state flower بھی کہا جائے lotus is the state flower for جمعو ان کشمیر ٹھیک ہے ابھی next question کے اور ہم بڑھیں گے question number six which is the largest district in جمعو ان کشمیر تو لے جو تھا ہے وہ largest district ہے جمعو ان کشمیر میں لیکن اب اب جمعو ان کشمیر میں نہیں ہے اب انڈیا میں ہیں in terms of area ٹھیک ہے تو جمعو ان کشمیر میں جو ہے دوڑا ہے largest district ٹھیک ہے next question ہے question number seven which year the constitution for the state implemented to 1965 میں جو تھا constitution جو تھا state کے لیے implement ہوا تھا جمعو ان کشمیر state کے لیے تو question number eight کی اور بڑھیں گے ہم ٹھیک ہے جمعو ان کشمیر کے لیے implement ہوا تھا question number eight which is the summer capital capital of jan ke to very simple easy question ہے یہ تو سرنگر is the summer capital of jan ke question number nine winter capital تو winter capital آپ کے پاس ہے یہاں پہ جمعو جمعو city ٹھیک ہے longest river in jan ke تو longest river jan ke کا کون سا ہے تو وہ ہے چناب جس کو چندر بھاگا بھی کہا جاتا ہے جو دو ندیو سے ملکے بنتا ہے which is the only lake in bandipura district the fresh water lake جو wooler lake only lake ہے کہاں پہ bandipura district میں ٹھیک ہے next question کے اور بڑھیں گے who built the beautiful shalimar bag تو وہ کس نے بنایا جہانگیر جہانگیر نے بنایا beautiful shalimar bag جو کہاں پہ ہے سرنگر کشمیر میں ہیں جمعو ان کشمیر میں ٹھیک ہے when was kargil war fought kargil کی لڑائی کب لڑی گئی تھی important question ہے آپ کے لیے تو سال انیس سو نڈھنمے میں kargil کی جو لڑائی ہے یہ لڑی گئی تھی ٹھیک ہے guys to next question کے اور بڑھیں گے how many raja saba seeds in jammu and kashmir has کتنی ہیں raja saba seeds jammu and kashmir میں فیلال تو ابھی lieutenant governor ut ہے چار seeds ہیں یہاں پہ تو آگے دیکھتے ہیں آگے کتنی رہیں گے جدہ کو آگے ملیں گے کی نہیں when was the first railway in bullet سب سے پہلے ریل کب بنی تھی جانٹ کے میں ٹھیک ہے کب بنائی گئی تھی تو وہ بنائی گئی تھی ایٹین نائنٹی سیون میں ٹھیک ہے first railway was built in 1897 کہاں پہ جانٹ کے میں next question is where was first railway line built in جانٹ کے تو کہاں پہ بنائی گئی تھی first railway line جانٹ کے میں تو وہ بنائی گئی تھی سیال کوٹ میں ٹھیک ہے جو ابھی پاکستان میں ٹھیک ہے پیوکے میں what is the local language of جانٹ کے تو local languages بہت ساری ہیں کستواری بھدروائی کشمیری ڈوگری گوجری لیکن کشمیری جو ہے وہ official بھی ہے ٹھیک ہے مطلب official بھی کرائی دی گئی اور ڈوگری what is the other languages of جانٹ کے تو other languages میں آتی ہے ڈوگری language ٹھیک ہے ڈوگری language ہے دوسری اور بھدروائی مطلب جو on official ہے لیکن speaking بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ official ہے ڈوگری کشمیری اور اردو اردو is the main جس میں کام ہوتے ہیں لیکن ابھی ہندی بھی کر دیا گیا ہے where is very popular ویشنو دیوی تو ویشنو دیوی کہاں پہ وہ کٹرہ میں ہے ترکوٹا ہیلز پہ یہ کوشن آتا ہے کہ کون سے ہیلز پہ ویشنو دیوی ہے تو وہ ہے ترکوٹا ہیلز جو کی کٹرہ میں آتا ہے کٹرہ ریاسی ڈسٹک میں آتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس نیکس پیشن نمبر نائنٹین جہلم ریور کہاں پہ ہے جہلم کشمیر میں تو وہ ہے سیری نایگر میں جہلم ریور نیکس پیشن نمبر ٹوینٹی میں بولتا ہے ہاں مینی نیشنل پارکس ان آر در اینج انڈ کے جہمن کشمیر میں کتنی نیشنل پارکس ہیں تو آپ کا ایٹ آنسر یہاں پہ ہے پانچ پانچ نیشنل پارک ہے جہمن کشمیر میں پیکشن کے اور بڑھیں گی ہم what is the total number of districts in جینڈ کے ایک اور پھر سے وہ question repeat ہو گیا ہے یہاں پہ تو total number 20 district ہے جیسے دو الگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو total آگے 20 next question کیوں اور بڑھیں گے ابھی ہم who is the current governor of جینڈ کے تو یہ پہلے کا question ہے ابھی current نہیں ہے ابھی کیا ہے lieutenant governor ہے یہاں پہ جو کی center appoint کرتا ہے تو current lieutenant governor کی بات کریں گے وہ ہیں آپ کے منوز سینہ منوز سینہ اور first تھے گریش چندر مرمرو ٹھیک ہے تو ابھی یہ second یا current کہا جا سکتا ہے منوز سینہ جی ہیں which country is in the east of جمعہ اور کشمیر جمعہ اور کشمیر کے east میں کون سا دیش ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے آپ کا بھوٹان بھوٹان is the right answer اور آپ بات کریں گے west side of جمعہ اور کشمیر ہے کون سا دیش ہے ٹھیک ہے تو west کی یہاں پہ بات کی جائے تو west پہ ہمارا پڑتا ہے پاکستان next question ہمارا پار question number 25 what is the time for legislative assembly in جینڈ کے تو کتنے time ہوتا ہے تو وہ ہے six years کا question number 26 which is the most popular باغ in جینڈ کے تو کون سا بہت زیادہ popular باغ ہے مشہور باغ ہے جینڈ کے میں وہ تو ہے شالیمار باغ question number 27 when was the شالیمار باغ بھولٹ اب کب بنائی گئی تھی شالیمار باغ ٹھیک ہے تو وہ بنائی گئی تھی 1619 میں important question ہے ایسے question آتے ہیں jkssb jkp اور آرمی کے exam میں بھی آ سکتے ہیں one is the favorite food in جینڈ کے what is the favorite food in جینڈ کے تو راجمہ جو ہے وہ favorite ہے سب کا جمعہ اور کشمیر میں یہ دھال ہے سیرل ہے what is the major city in جینڈ کے تو major city جو جینڈ کے کی ہے وہ ہے گل مارک ٹھیک ہے جو بہت ہی tourist attraction بھی ایک which is the most populous city of جمعہ اور کشمیر تو سب سے زیادہ populous city جو ہے وہ سیرنگر میں ہے سیرنگر district کہا جاتا ہے جمعہ اور کشمیر میں who are the last ruling king of جمعہ اور کشمیر question number 31 بتاتا ہے last ruling king کون تھے تو اس کا right answer ہے ہاری سنگ question number 32 ہمارے پاس ہے when did شیخ عبداللہ died شیخ عبداللہ جو ہے ان کے مریتیو کب ہوئی تھی right answer ہے 1982 میں شیخ عبداللہ کی مریتیو ہوئی تھی question number 33 how many district are there in جمعہ اور کشمی this question is repeating again and again اگر آپ کو دھیان ہے تو 22 تھے اب 20 ہیں next question کیا اور بڑھیں گے which what fruit is famous in جینڈ کے to apple is famous in جینڈ کے very simple question ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو like ضرور کرنا آپ نے جمعہ اور کشمیر is also famous for which sports product تو کون سا sports کے لیے مشہور ہے تو وہ ہے cricket vlog for beds ٹھیک ہے cricket کے bad بنتے ہیں جمعہ اور کشمیر میں اسی لئے sports product کے لیے مشہور ہے popular lake in جمعہ اور کشمیر میں کون سا یہ ہے وہ ہے انچار lake ٹھیک ہے question number 37 ہمار پاس ہے which is the famous river flowing through جمعہ جس کو جمعہ میں رہتا ہے اس کو پتا ہے ہوگا اگر جو نہیں رہتا ہے جس کو نہیں پتا ہے تو right answer ہے اس کا تاوی کشمیر ویلی is located in which mountain range تو وہ آپ کا himadri himadri is the right answer کشمیر ویلی is located in mountain range himadri question number 39 which animal is famous in heemis national park heemis national park snow leopard کے لیے famous ہے question number 40 which is the most prominent language in جمعہ and کشمیر تو وہ ہے ڈوگری 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 is the most prominent language in جمعہ and کشمیر question number 41 what is also called the city of temples in india کون سی city کو city of temples کا دیتا india میں تو وہ ہے جمعہ and کشمیر کا جمعہ city which is the biggest university in جمعہ and کشمیر تو یہ کشمیر state university جو ہے وہ biggest university ہے جمعہ کے گی who is famous singer from kashmere willie تو keelash خیر ہے famous singer جو bollywood میں بھی ہیں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو like ضرور کرنا ایک like آپ کا بنتا ہے what is the official language of jama and kashmere تو یہ پہ urdu جو ہے وہ official language ہے ہندی میں بھی کام ہوتے ہیں لیکن urdu is the official language of jama k which food item katra is famous for katra کون food item famous و o dry fruits کے لئے ویشنو دیوی جو جاتے ہوئے ور trikota hills پہ ہی ہے ویشنو دیوی ٹھیک who took the ryan from british chief minister in 1983 for the state of jane k 1983 میں کون تے cm jane k the right answer is farooq abdullila next question who was involved in signing instrument of accession for the state kis nے sign kiya tha instrument of accession to woh kiya tha harry singh ji nے ھیک next question ki ور bڑھیں گے question number 49 who can owe kis 2,2,2,3 square kilometer لیکن اب اس میں گھڑھتری ضرور ہوئی کیونکہ لڈاک یوٹی الگ بنیئے تو اس طرح کے question چاہتے ہیں آپ تو comment کریے اپنی رائے دیجئے کونسے topic پر question چاہتے ہیں تو آپ کا paper کے لیے اچھی تیاری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو like کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے اور bell icon ضرور ضبانا ہے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ملیں گے تب تک کے لیے جائے ہنگ جائے بھارت